وہ آ گئی دیپک اور مایا کی بہت جلد شادی ہونے والی تھی ایک رات دیپک مایا کو فون کرتا ہے ہلو مایا کیسی ہو تمہیں دیکھنے کا بہت دل کر رہا ہے پلیز حویلی آ جاؤنا دیپک سمیہ دیکھو کتنی رات ہو رہی ہے میں اس سمیہ تم سے ملے کیسے آ سکتی ہوں پلیز مایا منع مت کرو دیکھو اگر تم مجھ سے ملے نہیں آئی تو میں سوچوں گا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو اچھے ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں میرا ویچ کرنا اور مجھے حویلی کے باہر ملنا کچھ ہی دیر میں مایا حویلی کے باہر بہت جاتی ہے جہاں دیپک پہلے سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا مایا اندر چلو ابھی نہیں دیپک اور ویسے بھی بات جلد ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور شادی کی بات تو مجھے حویلی میں ہی رہنا ہے نا دونوں باتیں کرتے ہیں اور پھر مایا وہاں سے چلی جاتی ہے اسی طرح دن بیٹھتے ہیں ایک رات دیپک اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے کمرے کے باہر کسی کی پرچھائی دیکھتی ہے دیپک پرچھائی کا پیچھا کرتا ہے پر تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہ پرچھائی کہیں گائب ہو جاتی ہے یہ کیا تھا کیا سچ میں یہاں کسی کی پرچھائی تھی یا صرف میری نظر کا دھوکہ اسی اسمنجس میں دیپک واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے کچھ دن بیٹھتے ہیں اور پھر ایک رات اچانک وہی سایا اسے ایک بار پھر نظر آتا ہے اس بار جب وہ اس کا پیچھا کرتا ہے تو اسے وہاں دور ایک لڑکی نظر آتی ہے نہیں میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی یہ وہی ہے پر وہ حویلی میں کیسے آ سکتی ہے اور اتنے دنوں سے وہ کہاں تھی اور اتنے دنوں بعد اب اچھنک سے کیوں آئی ہے مجھے اس سے بھاگ کرنی ہوگی اس طرح سے دیپک اب اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگتا ہے پر وہ لڑکی اسے کہیں نہیں ملتی کچھ دن کوشش کرنے کے بعد وہ اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر بھول جاتا ہے اب ایسی ہی ایک رات دیپک پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے تب ہی اسے وہی لڑکی حویلی میں گھومتی نظر آتی ہے دیپک اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے لیکن ایک بار پھر وہ ایک سائے کی طرح کہیں گائب ہو جاتی ہے اب دیپک بہت پریشان رہنے لگتا ہے مالک بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کچھ پریشان رہتے ہیں کوئی دکت ہے کیا مالک راموکا کا مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے ارے ہاں ہاں مالک بتائیے نا کیا بات ہے راموکا کا میں نے اسے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے بار بار دیکھ رہی ہے میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں پر نجہ نے وہ وہ کیسے بل بھر میں میری آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اچانک سے کہاں چلی گئی تھی اور اب جب میں مائیہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں وہ پھر سے میری زندگی میں آ گئی مالک آپ یہ کیا بول رہے ہیں وہ حویلی میں آ گئی ہاں راموکا کا میری بات پر وشواس کرو میں سچ بول رہا ہوں وہ حویلی میں ہی ہے پر ہم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہتی ہے پتہ نہیں کیوں دیپک کی بات سن کر راموکا کا کافی خبر آ جاتے ہیں اور اب آگے بینا کچھ کہے وہاں سے چلے جاتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ واپس کیسے آ سکتی ہے اسے تو نہیں نہیں مجھے یہ ساری بات جلدی مالکین کو بتانی ہوگی راموکا کا تو وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اسی رات دیپک کو دوبارہ وہی لڑکی نظر آتی ہے اور اس بار وہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہے پر دیپک کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا راموکا کا دیکھو دیکھو وہ آگئی میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھے اشارے کر رہی ہے وہ دیکھو دیپک پوری حویلی میں راموکا کو ڈھونتا ہے پر راموکا کا کہیں نہیں ملتے عجیب بہت ہے یہ راموکا کا اچنک کہاں چلے گئے ویسے تو کبھی نہیں چاہتے اور جتنے میں دیپک راموکا کا کو ڈھون کر واپس آتا ہے وہ لڑکے ایک بار پھر گائب ہو گئی ہوتی ہے اور دیپک اسمجھس میں رہ جاتا ہے دن بیٹھتے ہیں مایا کا جن دن آتا ہے آج دیپک بہت خوش تھا وہ مایا کو سپرائز دینے اس کے گھر جاتا ہے آرے دیپک یہ کیا کر رہے ہو تم میری آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ رہے ہو تھوڑی دیر میں تمہیں سب پتا چل جائے گا بس کچھ سمجھ کی لیے سب رکھو اچھا ٹھیک ہے پر یہ تو بتاؤ کہ ہم جاں کارا رہے میں نے بولا نا صحیح سمجھ آنے پر تمہیں سب پتا چل جائے گا اس لیے اب چھپ چاپ کھڑی رہو میں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا سپرائز پلان کیا ہے واو سپرائز ہاں اس لیے اب چھپ چاپ کھڑی رہو اور مجھے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دو دیپک مایا کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سے اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے جاتا ہے جہاں اس نے پوری حویلی کو بہت ہی سندر سجا رکھا تھا اب جیسے ہی دیپک مایا کی آنکھوں کی پٹی کھولتا ہے وہ لڑکی ان دونوں کے سامنے آ جاتی ہے جسے دیکھتے ہی مایا کے حوش او جاتے ہیں سنجنا تم واپس کیسے آ سکتی ہو تمہیں تو تمہیں تو کیا مایا اور سنجنا تم کہاں چلی گئی تھی اور واپس بھی کب آئی ہو جب میں اپنی زندگی میں آکے بڑھ چکا ہوں جب میں مایا سے شادی کرنے جا رہا ہوں اب کیوں آئی ہو میری زندگی برباد کرنے میں تو تمہاری زندگی سے کبھی گئی نہیں تھی دیپک کیوں مایا مایا یہ سب کیا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے پتی پر دوریں ڈالنے کی تم میری ہی حویلی میں آ کر مجھ سے ہی میرے پتی کو دور کرنے کی بات کر رہی ہو یہی سچے سنجنا میں بہت جلد تم سے تمہارے پتی کو چھین لوں گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی تم دوست ہو یا دشمن میں آج ہی دیپک کو تمہاری سچائے بتا دوں گی اور مجھے میرے دیپک پر پورا بھروسہ ہے وہ مجھے چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جائے گا اتنا بول کر جیسے ہی سنجنا دیپک کو فون کرنے لگتی ہے تب ہی مایا پیچھے سے سنجنا کے سر پر وار کرتی ہے اور سنجنا بے ہوش ہو جاتی ہے دور تو تم دونوں کو ہونا ہی پڑے گا چاہیے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اب مایا بڑی ہی چالاکی سے سنجنا کے لاش کو حویلی کے باہر دفنا دیتی ہے فرندو یہ سب کچھ حویلی کا ناکر رامو دیکھ لیتا ہے اور مایا اس کا مو بند کرنے کے لیے اسے بہت سارے پیسے دیتی ہے مایا مجھے بانے کے لیے تم نے میری سنجنا کو مار دیا اور اب یہ بھی مرے گی مایا اپنی جان بچانے کے لیے حویلی سے بھاگنے لگتی ہے پر حویلی کے سارے کھڑکی دروازے اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں دیپک سنجنا کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر سنجنا نہیں رکھتی اور وہ مایا کو وہیں حویلی میں کھڑے ایک گڑے میں گرا کر اسے زندہ تفنا دیتی ہے یہ تم نے کیا کیا سنجنا کیا کیا تم نے تم ایسی نہیں تھی ہاں نہیں تھی لیکن مجھے بدلہ چاہیے تھا پر میں تمہیں درد نہیں دے سکتی اس لیے ایک سچ بتاتی ہو میری موت مایا کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی یہ بول کر سنجنا اچانک گائب ہو جاتی ہے